لی انہ لام ہے اس کے بارے انہ رہے لام لام تعلیل وجہ بتانے کے لئے اور اسی طرح انہ کے ساتھ فا استعمال ہوتا ہے اور وہ فا سببیہ ہوتا ہے فا انہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تاکلو بشمالی بائے ہاں سے مت کھایا کرو فا انہ شیطان یاکلو بشمال اس لیے کہ شیطان بائے ہاں سے کھاتا ہے تو وہاں پر لفظیں فا انہ وہ فا سببیہ فا سببیہ پلس انہ اس ایکلو بکوز لام لام تعلیل وجہ کے لئے پلس انہ فا کے ساتھ انہ لام کے ساتھ انہ تو یہ بھی بکوز کے معنی میں استعمال ہوگا اس لیے کہ المت اما انہ کا اسم انہ کا اسم منصوب ہوتا ہے تو مت ام کسے کہتے ہیں جی تا این میم سے ہے تائما یا تامو کھانا اسے مت ام اسم زرف ٹھیک ہے اور اسم یعنی کھانے کی جگہ اور کھانے کی جگہ سے یہاں پر کیا مراد ہوگا میس